دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے مجھے آج بہت اسرار سے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے آج انہوں نے پہلے بھی کہتے رہے لیکن آج انہوں نے بہت اسرار کر کے کہا ہے کہ پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے ملک اور قوم کو آپ کی ضرورت ہے اور اس لیے آپ مہربانی کر کے فیصلہ کریں جس کا میں نے انہیں یہی جواب دیا ہے کہ میں اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے مشاورت کرنے کے بعد اس کا حتمی فیصلہ کروں گا آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور آپ نے مجھے مدعو کیا ہے آپ نے میرا یہ ریکویسٹ کی ہے آپ نے مجھے شراکت کی اور شمولیت کی پی ٹی آئی میں میرے لیے یہ بہت عزت اور احترام کی بات ہے میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں شکر گزار ہوں لیکن فیصلہ سرے دست میں اپنے دوستوں سے اور اپنی فیملی سے کرنے کے بعد انشاءاللہ ان قریب اس کا فیصلہ کروں گا بڑی ماشاءاللہ یہ چل رہی ہے خبریں تو ایک بات کان کھول کر سن لیں سارے مائنس عمران خان تصور بھی نہیں ہے عمران خان نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے there is no question of minus عمران خان عمران خان ہی chairman پی ٹی آئی رہے گا ہے رہے گا اور اس لیے جو بھی کوئی اس قسم کی خبر دے رہا ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تو کہا جا سکتا ہے اسے لیکن جہاں تک فیصلے کا سوال ہے عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے اس لیے عمران خان کے بغیر کوئی جو ہے تصور نہیں ہے کہ عمران خان حصہ نہیں لے گا یا پارٹی الیکشن میں وہ chairman نہیں ہوگا یا کسی اور کا نام آ رہا ہے سب ہی محترم ہیں یہ نہیں کہ کسی پر جو ہے کوئی اعتراض کی بات ہے ماشاءاللہ جنہوں نے یہ غلط فہمی کی بجیب سے بیان دیا ہے وہ بھی جو ہے محترم ہیں اور عمران خان صاحب کے نزدیک ان کی بھی عزت اور اعترام اور توقیر اتنا ہی ہے لیکن اس قسم کا نہ فیصلہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے سو اس لیے عمران خان chairman people's پر اپنا پی ٹی آئی رہیں گے اور chairman پی ٹی آئی ہی اگر الیکشن کا ہوتا ہے اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کو challenge بھی کیا جا رہا ہے اور اگر اس کا simultaneously اگر الیکشن intra party کروانا بھی مقصود ہوا تو بھی عمران خان ہی chairman ہوں گے پی ٹی آئی کے سو اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے یہ بڑا بازے طور پر عمران خان نے پیغام دیا ہے میں سیرا عمران خان سے گھنٹہ ڈیڑھ مل کر آ رہا ہوں میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو مجھے عمران خان نے خود کہا ہے اب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ علی زفر صاحب سے پوچھئے گا مروت صاحب سے پوچھئے گا میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں خان صاحب بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں انہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے خان کے بغیر پی ٹی آئی کونسپ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے خان ہی chairman ہوگا یہی میں نے اخذ کیا ہے اور یہی میں آپ کو convey کر رہا ہوں باقی آپ جو مردی تصور کریں ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میں تو سیدھا سیدھا دوٹ ٹوک خان نے جواب دیا ہے کہ عمران خان ہی chairman ہوگا بی ٹی آئی کا اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن یہی تصور کرتا ہے وہ طرف سے کوئی وزاعت ہی کر دیں کہ جناب یہ یہ محصوب ہمارے ترجمان نہیں ہیں اگر یہ بات کریں تو اس کے اوپر مطلب وہ وزاعت نہیں ہے ہر کوئی ٹی وی پہ آجاتا ہے کنفیجن ہوتی ہے دوسرہ صاحب کیسے آپ نے کہا کہ میں ایک گرٹہ مل کے آیا ہوں بلک کالا کھولوں نے بھی کر کالا کھول کے میں ہوا تھا ایک گرٹہ مل کے آئے ہوا تھے تائی بھی کہنے دیوروں نے آکے کی طرح آلکا اور خان صاحب کے کو وزیل بھی ہے میں کب کسی چیز کی بھی میں تردید نہیں کرنا ہوں وہ اگر جانے ان سے پوچھئے گا ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میں تو سیدھا سیدھا دو ٹوک خان نے جواب دیا ہے کہ عمران خان ہی چیئرمین ہوگا وی ٹی آئی کا اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن یہی تصور کرتا ہے وہ کسی اور تصور کر ہی نہیں سکتا ہے چیئرمین کا سو آپ میں کب کلیم کر رہا ہوں پارٹی کی طرف سے ایک بیان آیا تھا اور اس کی پھر بعد میں تردید کی گئی تو اس کی اوپر آج میڈیا اور اخبارات نے بڑا رپورٹ کیا ہے خان صاحب کے علم میں ہے یہ تمام باتیں اس کی اوپر خاص طور پر انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دی ہیں کہ میں بات کروں آپ سب کو بتاؤں اور آپ کے ذریعے قوم کو یہ بتاؤں کہ پارٹی کے تمام فیصلے جو ہیں وہ میں اپنی پور کمیٹی کے تھو جو ہے وہ اناؤنس کیا کروں گا انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے انہوں نے اس ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی کی جو پور کمیٹی ہے وہ اس مشکل وقت میں جس طرح سے کام کر رہی ہے نہ صرف یہ اس فستائیت کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی جان بچا رہے ہیں گستاریوں سے بچ رہے ہیں بلکہ وہ پارٹی کا جو کام ہے وہ دن راز جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس کی اوپر کسی وکیل کو کسی اور کی جو بات ہے اس کو نہ سنا جائے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ جو میری کور کمیٹی ہے پارٹی کے کور کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کا علامیہ جاری ہوگا صرف اسی پہ یقین کیا جائے باقی وکلا جو ہیں ان کو ہدایات یہ جاری کی گئی ہیں کہ آپ اپنے کیسز کے متعلق جو ہیں یہاں پہ بات کریں اور وہ صرف اپنے کیسز کے متعلق ان کے میرکس کی اوپر ان کے کاروائی کی اوپر بات کریں گے باقی تمام پولٹیکل جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں تمام اناؤسمنٹس پور کمیٹی کیا کریں گے اچھا کھل شیر افضل مروت صاحب نے یہ بکاہ دیکھا آسان صاحب نے نکھا ہے کہ جہاں بھی کنونشن ہوں گے وہ سارے میڈیو کروں گا میں دیکھوں گا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کھا ہم ساتھ ایک دائیات مجھے دیکھار کروں گی یہ بھی پہتے کی تھی کہ کیا وہ ہی کریں گے یہ پتائیے کہ سر شیر افضل مروت صاحب کا سٹیٹس کیا ہے ان کا سٹیٹس بتائیں وہ جب بیجیل سے نکلتے ہیں ان کو اتنے دور سے پیان آیا ہوتے ہیں کہ وہ بس کمیٹی کیا کریں گے وہ ہی دیکھیں گے ناراض لوگوں سے راکھا وہی کریں گے ابھی اس وقت میں یہی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا آئندہ جو بھی پولٹیکل فیصلہ کور کمیٹی کی طرف سے علامیہ جاری ہوگا وہی فائنل تصور کیا جائے گا وہی پاکستان تحریک انصاف کی پولیسی ہوگی باقی انڈویجویل کی پیسٹی میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو ان کے انڈویجویل خیالات ہیں لیکن پارٹی کا کوئی اس میں کہا ساتھ نہیں جو آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے شیخشیر صاحب کا جو پیغام انہوں نے کوئی اشتہ روز پہنچایا گیا تھا اس پر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا آپ کو اگاہ کیا نہیں جی میری اس پر میں اس پر بات لے دیکھیں یہ وہ مروض صاحب کو جو بیان ہے نہیں میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گا انہوں نے جو پیغام دیا اس کا جواب وہی دیں گے اور کیا بات ہوئی میرے ساتھ جو ہدایت دی تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کوئی ایسی فیصلہ نہیں ہوا ہے خان صاحبی چیئرمن رہیں گے یہ میں نے ان کا بیان آپ کو بتا دیا یہ بتائیے گا کہ ابھی تو آپ بارٹی میں نہیں ہیں بی ٹی آئی میں ظاہر ہے ابھی آپ کو دعوت دی گئی ہے یا آپ فیصلہ بات میں کریں گے تو آپ کی بات صحیح مانی جائے یہ مجھے انہوں نے صاحب کی بات مانی جائے شیر عفضل کی مانی جائے آپ جس کا مرضی مانیں خان صاحب نے جو مجھے کہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خان صاحب ہی چیئرمن ہوں گے بی ٹی آئی کے اور کوئی اور تصور نہیں ہو سکتا ہے چیئرمن خان صاحب ہی ہوں گے اب آپ کو دعوت دی گئی ہے لیکن یہ بھی کچھ لائے کہ آپ کو تاست دی گئی ہے کچھ لوگوں کو واپس آگی کلوان سے رابطے کیا نہیں ایسی کوئی نہیں ہے وہ تو جب میں جوائن کروں گا تو پھر بات ہوگی جس پر خان صاحب کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ تکلیف یہ ہوئی کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے اتنا بھی گر سکتا ہے کہ جوان بچیوں کی جن کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں ان کی ماں پر دو مہینے وہ حراست میں رہنے کے بعد آ کر جو بیان انہوں نے اس نے دیا ہے اس کے سابقہ خاند نخابر مانکہ نے اور جو کمپلینٹ کی ہی بھی ہے وہ تکلیف دے ہے کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے اور اتنا بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور یہ انہیں یقیناً ایک بلکل اس کا دکھ کا اظہار انہوں نے کیا برملا کیا کہ یہ اس حد تک گرنے کا تصور نہیں ہو سکتا تھا سیاست میں باقی سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسز بنا دیئے القادر بنا دیا آپ نے جو ہے توشہ خانہ بنا دیا سمجھاتی ہے لیکن اس حد تک ذاتیات پر کے ایک ایسی یعنی خاتون جو اب ان کی ازدواج میں ہے جس کو وہ طلاق دے چکے ہیں ان کی جوان بچیاں ہیں جس کی شادی ہو چکی ہے بچوں کو سب پتہ ہیں کہ خاور مانکہ نے طلاق دی اور عدت کے بعد ہی شادی ہوئی اس طلاق کے بعد اور پھر اس قسم کی دو مہینے میں یہ ساڑھے تین سال چھ سال شادی کو ہو گئے چھ سال شادی کو ہو گئے آج آ کر انہیں جو ہے خاور مانکہ کو دو مہینے اندر رکھ کر بابا سلاسل کر 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 کے اور پھر اس سے یہ بیان دلوانا اور آپ نے دیکھا کہ جب جاج صاحب کے سامنے موصوف قلب بیان دے رہے تھے میجسٹریٹ کے آگے تو کاغذ لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے جاج نے کہا کہ بھائی لکھے ہوئے کاغذ سے آپ پڑھنا جو ہے یہ بند کریں گے تو تب شادی آپ کی ریکارڈ کی یہ نہیں ہوگی تو لکھے ہوئے کاغذ دیا گیا تھا جس کے بعد تو یہی خان صاحب کو تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اس کی جوان بچے ہیں ان کا بھی نہیں سوچا اور اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ جس طرح سے حکم نامہ جاری کیا گیا جس طرح سے وہ کام پراثا اور دو مہینے کی ہے چھ سال کے بعد اب انہیں یاد آ گیا کہ یہ دتمشادی ہوئی ہے تو یہ اس کا یقیناً انہوں نے اظہار کیا میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کو بات بتا دوں بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی یہ جو کل سے کنفیوجن پھیلی ہوئی ہے